مقصود نشستیں تحریک انصاف کو ہی ملیں گی کسی دباؤ کو خاطر میں نال آتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا مسلم لگنون اور پی بس پارٹی کے راہنماؤں کی بڑی بیتھک پی ٹی آئی پر پابندی اور بانی تحریک انصاف آریف الوی قاسم سوری پر آرٹیکل سکس لگانے کے حوالے سے مشاورت پی پی راہنماؤں نے کہا پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد نولی کو حتمی فیصلے سے آگاہ کریں گے دونوں پارٹیوں کے راہنماؤں کی ملاقات پر پنجاب میں پیشرفت کا جائزہ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت پی بس پارٹی کی عالی قیادت کا بھی جلاس پی پی راہنماؤں کا کہنا ہے کہ پی بس پارٹی وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت ہے ہر آئینی اور قانونی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی تحریک انصاف کا رویہ جمہوری نہیں ادھر مقصود نشستوں کے حوالے سے پی پس پارٹی کا سکمی مکورٹ میں نظر سانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ ایک جماعت کو فیور کرنے کے لیے ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کے لیے جو آج قوم کا مجرم ہے آپ دیکھیں اس کو لانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں مطلب اکل نہیں مانتی ان فیصلوں کو اکل نہیں مانتی ان چیزوں کو کہ یہ تو ان سے تحریک انصاف نے مانگا بھی نہیں وہ جو ان کو مل گیا ہے وسیر علیہ پنجاب مریم نواز کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کہا عدالتی فیصلے پر حیرت ہے ججز ملک چلنے دیں فیصلے ضمیر نہیں آئین کے مطابق ہونے چاہیے ملک کا یہ حال غلط عدالتی فیصلوں کی وجہ سے ہے جب بھی ملک ترقی کے راستے پر آتا ہے ایسا فیصلہ آتا ہے کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے پہلے پینما کا بدنامہ زمانہ فیصلہ دیا آج ایک مجرم کو لانے کے لیے آئین ری رائٹ کیا گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش نہیں تو کیا ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ فلور کروسنگ کر سکتے ہیں اب آم بھی دوست اور دشمن کو پہچانے تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں 38 سرکان اسمبلی کے حلپ نامیں جمع کرا دیئے فیرشت میں اضافی دستاویزات بھی منسلک صاحب زادہ محبوب سلطان مبین آریف فاریاز فتیانہ کے بیان حلپی جمع نہیں کرائے گئے ادھر تحریک انصاف نے مقصود نشستوں کے لیے ابتدائی فیرشت تیار کر لی پنجاب اسمبلی کے لیے سنم جاوید کی بہن فلت جاوید سادیہ آیوب روبینا خان آئیشہ بھٹا کے نام تجویز ڈکٹر یاسمین آشید آلیہ حمزہ اور سنم جاوید کا نام قومی اور سمائی دونوں اسمبلیوں کے لیے تجویز کیا گیا جسٹیس ریٹائیڈ تارک مصود جسٹیس ریٹائیڈ مزار عالم کو ایڈھاک جج بنانے کی سفارش چیف جسٹیس قاضی فائزیسہ کی زیر استدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ایڈھاک ججز کے لیے ناموں پر غور کیا گیا جسٹیس مونی بکتر کا جسٹیس سردار تارک مصود کے بطور ایڈھاک جج تائناتی پر اختلاف جسٹیس منصور علی شاہ جسٹیس مونی بکتر اور جسٹیس یحیہ افریدی کی جسٹیس ریٹائیڈ مزار عالم کی تائناتی کی مخالفت ایڈھاک جسٹیس کی تائناتی کی تجویز کا وقت سینٹر شبلی فراس نے خط میں لکھا ایڈھاک ججز تقرری سے یہی تاثر جاتا ہے کہ یہ سب ایک جماعت کے لیے کیا جا رہا ہے الیکشن ٹریبینلز میں تبدیل ہی نہیں ہوگی چیف جسٹیس لاہور ہائی کورٹ جسٹیس آلیا نیلم نے الیکشن کمیشن کی استعداد مسترد کر دی کہا جو ٹریبینلز کام کر رہے ہیں انہیں ابھی تبدیل نہیں کر سکتے اسی طرح کام کرتے رہیں گے اس معاملے میں حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی چیف الیکشن کمیشنر نے چیف جسٹیس لاہور ہائی کورٹ سے ملاقات میں الیکشن ٹریبینلز میں تبدیلی کی درخواست کی تھی سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمیشنر کو چیف جسٹیس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کی ہدایت کی تھی الیکشن ٹریبینلز کے حوالے سے کیس عدالت عزمہ میں زیر سمات ہے تحریکی انصاف انٹرپارٹی الیکشن کیس سماعت کے لیے مقرر الیکشن کمیشن دیس جولائی کو سماعت کرے گا چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رپنی بینچ کیس سنے گا الیکشن کمیشن نے کوازلسٹ جاری کر دی الیکشن کمیشن نے بریسٹر گوھر خان ڈراؤ فرسن کو نوٹس جاری کر دیا ایبر پخصنخواہ اسمبلی میں تحریک انصاف پر پابندی کے فیصلے کے خلاف قرارداد منظور طبائی وزیر قانون آفتاب عالم نے قرارداد پیش کی مطن کے مطابق تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے کشمیر سمیت ملک بھرمیس کی نمائنگی ہے پی ٹی آئی پاکستان کی بقا کے لیے کام کر رہی ہے پابندی آرٹیکل سترہ کی خلاف ورزی ہوگی الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دے چیف الیکشن کمیشنر مصطافی ہو جائیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے قرارداد منظور ایڈھاک ججز کی تائناتی کے خلاف قرارداد بھی منظور اقدت کے دوران نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت چیلنج خاور مانکہ نے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی اسلامباد ہائی کورٹ سے سیشن کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداد ادرخواست میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور وفاق کو فریق منایا گیا عدالت نے تیرہ جولائی کو بریت کا فیصلہ جاری کیا تھا بجلی بنے یا نہ بنے عوام پاور پلانٹس کا خرچہ برداشت کریں گے توانائی سیکٹر میں کرزوں کا بوجھ بھی عوام کے سر بند پاور پلانٹس کی تنخواہیں بھی عوام کی جیبوں سے نکالی جانے لگی وفاقی وزیر توانائی ویس لگاری کے بڑے انکشافات کہتے ہیں توانائی سیکٹر کے کرزوں کا بوجھ بجلی سارفین سے لیا جا رہا ہے بند پلانٹس پر ساڑھے ساتھ عرب روپے کی تنخواہیں دی جا رہی ہیں پلانٹس چلائیں گے تو وہ تیل کا خرچہ لگا کر آپ سے پیسے لیں گے پلانٹس نہیں چلائیں گے تو وہ بھی اپنا سرمایہ لگانے اور منافع کے پیسے آپ سے لیں گے 35 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں ٹیکس شامل نہیں سب سے بڑا خرچہ 18 روپے فی یونٹ کے پیسٹی چارچز کا ہے سابق حکومت نے سیاسی فائدے کے لیے قیمت نہیں بڑھائی تھی اصولی طور پر ہر سال آہستہ آہستہ قیمت بڑھنا چاہیے تھی حکومت اور ٹیل پی میں معاہدہ تیپا گیا تحریک لبائی کا فیضباد دھرنا ختم کرنے کا اعلان معاہدے پر رانہ سناولہ اور بزیر اطلاعات عطا تارر کے دستخط معاہدے کے مطابق پاکستان نیتن یاہو کو دہشتگر دیکلیئر کر کے عالمی برادری سے مظالم کا صدباب کا مطالبہ کرے تمام اسرائیلی مسنوات کا بائیکوٹ کرے گا فلسطین کی امداد بڑھائی جائے گی حکومت فلسطین کو غزائی امداد بھیجے گی حکومت ڈاکٹر آفیا صدیقی کی رہائی کے لیے کوششیں تیز کرے گی دراجی میں پیپلز بس سرویس کے تین نئے رورز کا اعلان ہسویس سے ٹاور تک روٹ نمبر بائیس جولائی سے شروع ہوگا روٹ نمبر بارہ کی بس تیز جولائی سے کھوکرا پار کی بجائے غیدہ باد اور قرنگی کے راستے میمن گوڑ سے ٹاور تک چلے گی بحریہ ٹاون سے نمائش شرنگی تک الیکٹریک بس کا نیا روٹ ای وی فور چوبیس جولائی سے شروع ہوگا یوسف گوڑ سے ٹاور تک روٹ نمبر آٹھ پچیس جولائی سے شروع کیا جا رہا ہے وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجی لینا میمن کا کہنا ہے عوام کی بلا تفریق خدمت کرنا حکومت سندھ کا عظم ہے ٹی سی بی کا گلوبل ٹی ٹونٹی کے لیے بابا رزوان اور شاہین افریدی کو این او سی جاری نہ کرنے کا فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹ ٹیم کی غیر معمولی مصروفیت اور ان تینوں کھلاڑیوں اور سیلیکشن کمیٹی سے مشاورت کے بعد این او سی جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا عاصف علی افتخار احمد محمد عامر اور محمد نواز کو این او سی دے دیا کیا